کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں چونکہ اگر ہم اس کے کسی بھی ہے کسی کو ٹچ کرتے ہیں تو یہ پھٹ جائے گا اور ہمیں کس قدر نقصان دے گا یہ آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں انڈین آرمی کی طرف سے یہ پھینکا گیا ہے بلکل یہ دیکھیں سیولین بھی یہاں پہ موجود ہیں بلکل یہاں پہ سیول عبادی ہے کوئی کسی قسم کا کسی دیشتگرد تنظیم یا کوئی اور اس طرح کا نشان نہیں ہے یہاں پہ بلکل سیول شہری نسل در نسل یہاں پہ پچاس سال سے سو سال سے یہاں پہ آباد ہیں اور ان شہریوں کو انڈین آرمی جو ہے وہ آئی روز اپنے ظلموں ستم کا نشانہ بنا رہی ہے اور یہ فائر کرتی ہے دیریکٹ اس طرح کے ہزاروں راکٹ لانچر جو ہیں وہ نیلنویلی کے مختلف سیکٹر میں پائے جا رہے ہیں اور یہ بالخصوص یہ گاؤن لالا جو ہے جو بلکل الوسی سے چند کلومیٹر کے فاسٹے پر رہے اس کو انڈین آرمی جو ہے وہ تارکٹ کا نشانہ بناتی ہے تو اس راکٹ لانچر کو آپ دیکھ سکتے ہوں گے کتنا خطرناک راکٹ لانچر ہے یہ اس کے اندر کی پوزیشن دیکھیں بلکل ہم نے بلکل اس کے میں بلکل اس کے سامنے بیٹھا ہوں اللہ نہ کرے اگر میں آتھ لگ جاتا ہے کسی کا بھی تو یہ پھٹ سکتا ہے تو دیکھیں اس وقت تک اس کو چھتیس گھنٹے گزر چکے چھویس گھنٹے گزر چکے لیکن ابھی تک کوئی شہری دفاع یا کوئی ادارہ اس کو رسکیو کرنے کے لیے اس کو دسپوزل کرنے کے لیے نہیں پہنچا بارہ اداروں سے رابطہ کیا ہے شہری دفاع سے رابطہ کیا ہے اور دیگر اداروں سے رابطہ کیا ہے لیکن ابھی تک یہاں پہ نہیں پہنچا دیکھیں کتنا خوفناک اس کا جو ہے وہ سائز کتنا خوفناک اس کی سرطحال ہے اگر یہ خدا لو خاصتہ پھٹ جاتا ہے تو یہاں پہ بچے کھیلنے آ جاتے ہیں اور لوگ یہ قربو جوار میں مکانات ہیں آپ دیکھ سکتے ہوں گے یہ بلکل رائشی مکانات ہیں بلکل ساتھ یہ بلکل وہ اگر آپ سامنے میرے دیکھ سکتے ہیں وہ جہاں پہ وہ انڈین آرمی ہے وہاں سے یہ پھنکا گیا یا اس طرح سے پھنکا گیا اس کو کتنا خوفناک سرطحال ہے اس گاؤں میں اور گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ اس شدید خوف میں لوگ جو ہے بار بار یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یا ہمیں اس آئی روز کے ٹک ٹک سے ہماری جان چھوائی جائے انڈین آرمی کے جو آئی روز شیلنگ ہے اس سے جان چھوائی جائے یا حکومت اور انتظامیوں جو ہے وہ ہمیں کوئی سے اس میں کوئی سیفٹی دیا ہے ہماری کی افضلت کے انتظام کرے جی